گلاب سنگ جی کسانہ گو آگے پھر چار سنگے کرنے کے گلاب سنگ جی آؤ ہو جائے گھسا بھی ہو جائے گا دی بھائی سب سے پہلے میں آج پھر پانچمی چھٹی بار اس سٹیج پہ آیا ہوں میں پھر ان سعیدوں کو سلام کرتا ہوں جو اس آندول ان میں سعید ہوئے ہیں کسان اور اس کے بعد میں اپنی ماتاؤں کو اپنی بہنوں کو سلام کرتا ہوں سلوٹ کرتا ہوں کہ ماتر سکتی ناری سکتی اس دیش سے چلتی ہے اور میں سلام کرتا ہوں اپنے نوجوان ساتھیوں کو بزرگوں کو دوستو شندو بورڈر اب شندو بورڈر کا نام دینے کے لیے ایک بات چیت کر لو یا تو اس کو ایک گام کا نام دے دو یا اس کو ایک کسوے کا نام دے دو اب یہ روڈ نہیں رہا ہمو دی اب یہ گاہ ہوگا یا یہ کسوہ ہوگا یا یہ روڈ ہوگا یہاں پر گرو گووین سنگھ کی جنتی منائی گئی یہاں پر گرو رویداز کی جنتی منائی گئی تو یہ روڈ کہا رہا یہ ہماری جیت ہے موڈی تُو اڈانی اوانی کے محاصر جھکاتا ہے ہم گرو گووین گرو نانک گرو رویداز کے آگے سیس جھکاتے ہیں سرم کر موڈی تُو کاتل ہے تُو دیش کا گدار ہے ارے تُو نے یہاں پر اتنے دن ہونے کے بعد لیاز سرم نہیں آئی نہ تو ہمارے کسانوں کے پر تیری کوئی سوید نہ پہلے تھی نہ کسی جنتہ کے اکمہ تیری کوئی واد تھی تُو کاتل تھا کاتل ہے اور کاتل رہے گا دیش کی جنتہ نے سو چاہتا گزرات سے کوئی آدمی آیا ہے اس دیش کی جنتہ نے سو چاہتا اس کو ایک موقع دیں گے آدر مان کے اس کا گدی پہ بٹھایا تیرے کو معلوم نہیں ہونا چاہیے یہ معلوم ہو جانا چاہیے کہ یہ ہندولن ایک دن تیرے کو گدی سے اکھار پیکے گا دیش کی جنتہ سے بڑی عدالت دیش کی جنتہ کے طاقت کے آگے کوئی فوس کوئی توب نہیں ہو سکتی دیش کی جنتہ سب سے بڑی طاقت ہے اور وہ طاقت یہاں پر بیٹھی ہے کسان جو پورے دیش کا پیٹ برتا ہے ارے دیش کی بات چھوڑیے موڈی ہمارا کسان جیب جنتوں کا بھی پیٹ پھالتا ہے اور تو بے سرم اور سرم آیا کی ساری عدے پار کر کے اس آندولن کو ہم دیکھا کر رہا ہے لیکن ہم تیرے کو چتہ دیتے ہیں کہ دیکھئے پہلی جیت تو ہماری پنجاب سے ہوئی تھی جب نگر نگم کے چنہ ہوئے وہاں پر تیری جنتہ اسی جنتہ نے تیرے کو نکار دیا ایک بھی سیٹ نہیں آئی اور دوسری طاقت دلی کے اندار یہ تو چھوٹا سا نمونہ ہے پہچ نگر نگم کے چنہ ہوئے تو تنہا کا راجہ دیش کا راجہ اس گدی پہ بیٹھا تیری ناک کے نیچے پانچوں سیٹ خروس لی تیرے سے اور تم دیش کا پردان منطری کو لانے کے کیا قابل نہیں ہے موڈی تیرا نام لیتے ہوئے بھی میرے کو تو سرم آتی ہے ہی آتی ہے تو ہمت میں دوستو سمیہ کی نزاکت میں زیادہ بولتا بھی نہیں ہوں تھوڑا سمیہ لے لیا میں نے پھر بھی میں آخر میں یہ ہی کہوں گا کہ اس گاؤں میں اس بستی میں اس قصبے کو ہم نے نام دے دیا یہ شندو بورڈر کی مانے تاکی بستی ہے تو ہمت میں ساتھیوں موڈی سرکار مرد آباد ہمارے بھائی چارہ جنہ آباد کسان مردو رہتا جنہ آباد ہماری بہن جنہ آباد میں نے آواز ساتھیوں سو کسانوی رہو گیاں سنگھ پینڈ چیکہ املو پور اپنے ساتھیوں گھم وکچھڑ گے انہوں نے بینتیے کو جتھے بیواز سن دے ہاں ساتھیوں نے جا کے ملنا گیاں سنگھ چیکہ سلیم پور اپنے ساتھیوں نے ملنا اس طرح کے بینتیے جی گرنام سنگھ جلا گرداس پور دے آگو بیکے جو لکھوال دے آگو گرنام سنگھ وہ آجا نا اس طرح کے ساپ سنگھ ڈال بیکے جو کادیاں دے جلا پر دا آن ترنتا نو تیار رہن اور ایک بینتی ہے جی سنچالان کا بیٹی وارے ویرانوں کہ جنہ ویر دی پرچی اوپر پہ جنہ او سویر دنو دسکے پہ جنہ بھی انہیں ٹائم بات آڈی واری آوگی میں نو پانچ مینٹ پہ ہوئے سٹیج چلاؤں دے تا تینہ بندے واری واری پہ پہوچکے نے بھی ساڑی پرچی آیا کتھے یدہا سٹیج نے چل سکڑی جنہ ویر بلا رہے بھی سٹیج بیٹھے نے ہونا بھی بہنتی ہے بھی جنہ کلا پانچ مینٹ سدھا بولنا ہے جے پھر آئے ٹائم نہیں ملنگا تے حوزلہ رکھو پرچی آئے گی ملے گا ٹائم ساری دیری آپ سٹیج چلاؤں کالنو بھی چلاؤنی ہے پرسو بھی چلاؤنی ہے دے میں لگا جنہا جنہا جن دولن چلنا ہوںنا جن سے چلی جانی ہے جیتھے نئی مٹا ہے ملدہ دے ہور اپنیاں سجا بہت ہوں دیانے سما ملدہ دے تین نمی نی آج سو دین ہوگی نے میں دکھا چا